یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم میں اس منوے ہوئی نہیں کہ نہ تو آپ سے زبان سے لڑائی کر سکو اور نہ ہی میں خاص سے لڑائی کر سکو میرا روزہ ہے میں اپنا روزہ زائے کرنا نہیں چاہتا ہوں میں اپنے روزے کی روح کو ختم کرنا نہیں چاہتا ہوں میں اپنا عجل و سواب بیکار کرنا نہیں چاہتا ہوں لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ روزے کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہمیں حاصل ہو جائے اور روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو تربیت ہماری چاہتے ہیں تربیت ہماری حاصل ہو جائے اللہ کی قسم اس ایک مئینے میں ہم روزے کی منشاہ کے مطابق روزے کی چاہت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کر کے دیکھیں بقیہ گیارہ مئینے ہمارے اسی حساب سے کہا جائیں گے گناہ کوئی اچھی چیز تھوڑی ہے گناہ چھوڑنا تو بہت آسان ہے انسان اہد تو کرے ایک اپنے آپ کے لئے کوشش تو کرے کہ مجھے یہ کرنا ہے انسان کے بس سے باہر کوئی چیز نہیں ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بس سے زیادہ کا مکلف بھی نہیں بنایا ہے ہر وہ کام جو انسان کر سکتا ہے اسی کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور جس کام کو انسان نہیں کر سکتا اس کام کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف نہیں بنایا ہے لہٰذا انسان یہ کوشش کرے کہ مجھے کوئی گناہ کسی بھی طرح کا نہیں کرنا ہے جیسے ہی گناہ ہونے کی کنڈیشن آئے یا اس طرف دل ہی رجحان جائے خوراں اپنے دل کو سمجھائے اور منع کرے کہ میرے اللہ کا حکم ہے مجھے یہ کام نہیں کرتا ہے دیکھو اتنی سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں دی ہے کہ وہ اچھا برا سمجھتا ہے جو چیز بری لگے اس سے اپنا آپ کو روک لیں بس یہی گناہ سے بچنے کی کیا ہے دیفینیشن ہے جو چیز دل کو لگے کہ نہیں یہ غلط ہے جس کے اوپر آپ کا دل ملامت کرے آپ کا دل روکے دیکھو ہمارا نفس جو ہے نا وہ ہمیں کسی برے کام کرتے ہوئے کرتے وقت سب سے پہلے ہمیں جو ہے نا ہمارے ضمیر کو جگاتا ہے اور ہمیں یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کام غلط ہے اس سے باز آجا رک جا اس کام سے اس چیز سے رک جا انسان اگر رک جاتا ہے تو اس سے بچ جاتا ہے اور نہیں رکتا ہے تو پھر انسان کا وہ نفس ہے نا دیرے دیرے اس کو ملامت کرنے لی کیا کر دیتا ہے بند کر دیتا ہے اس لئے اول وحلہ میں جب کبھی ہمارا کسی گناہ کی طرح میں اعلان ہو ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرے ہم فوراً اس چیز سے کیا کر لیں اپنے آپ کو روک لیں یہی اس روزے کا تقاضہ ہے یہی اس روزے کی منشاہ ہے اور اللہ تعالیٰ یہ روزے رکھوا کر کے یہی ہم سے چاہتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے مطالبہ ہے اور یہی روزے کا مطالبہ ہے کہ تم کیا بن جاؤ مفتقی بن جاؤ پرہزگار بن جاؤ دیکھو دواء کے ساتھ ساتھ پرہز ضروری ہے بغیر پرہز کے دواء کام نہیں کرتی ہے اسی طرح سے روزے کے ساتھ ساتھ اس روزے کی منشاہ کے لئے جن چیزوں سے میں نے پرہز بتایا ان چیزوں سے بچنا کیا ہے ضروری ہے تو ہی اس روزے کے فوائد ہمیں حاصل ہوں گے اس کے سمرات حاصل ہوں گے تقوی کی وہ صفت حاصل ہوگی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور پھر کیا ملے گا میں آپ بتا دوں جو انسان متقی بن جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا قریبی بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے کسی ولی کو ستائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لئے جنگ کا اعلان ہے بتائیں آپ اگر آپ متقی بن گئے اس رمضان کے مہینے میں آپ نے اپنے آپ کو روزوں کے ذریعے متقی بنا لیا تو آپ کس کے دوستوں بن گا ہے اللہ تعالیٰ کی دوستوں بن گا ہے اب آپ کو اگر کوئی ستاتا ہے اس دنیا کے اندر تو اللہ تبارک بطالہ آپ کی طرف سے اس سے کیا کریں گے لڑائی لڑیں گے اب بتاؤ جس کے لئے اللہ تعالیٰ لڑائی لڑائیں اس کو کسی پاورفل طاقت کی ضرورت ہے کسی سوپر پاور طاقت کی ضرورت ہے